محضرت خواتینوں حضرات السلام علیکم محضرت نظرین کے نام موڈی سرکار اس وقت پوری کی پوری دہلی میں بیٹھی گئے اڈیا کے ہومنیسٹر آمید چاہ نے ہائی پروفائل لوگوں سے دو گھنٹے کی ہائی لیول میٹنگ کی گئے اور اس میٹنگ میں تمام فورسز انٹیلیجنس اداروں کے چیپ موجود تھے اور اس میٹنگ کے دوران یہ فائنل ہوا ہے کہ دہلی کے اندر فوج کو ڈپلائی کیا جائے گا اور دہلی کے حالات کیسے ٹھیک کیے جائیں اور اس صورتحال کے اندر فوج کو مکمل طور پر ہائی الرٹ رینے کا حکم چاری کیا گیا ہے اور کسی بھی وقت فوج کو ڈپلائی کیا جا سکتا ہے اور اس وقت دہلی کے بیستر علاقوں میں انٹرنیٹ کو بند کر دیا گیا ہے اور خاص طور پر لال کلا تو رات سے ہی انہوں نے بند کر دیا تھا اور اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں یہ ہم آپ کو ویڈیو میں بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے قبل اگر ابھی تاکہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو تمام طرح معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہے ہیں موزنززید آدم اند اب موڈی کا میڈیا کن سے چیک چیک کر تھک گیا ہے اور آپ دیکھیں اس وقت ارنب دوکو سوامی کتو کی طرح چیک چیک کر کہہ رہا ہے کہ دیلی سرکار یہ ہو گیا وہ ہو گیا ناظرین سککو نے وہاں پر انڈیا کا جھنٹا اتار کر نشان صاحب کا جھنٹا لے رہا دیا اور دنیا میں کوئی شخص موڈی سے زیادہ چلاک نہیں ہے اور اب موڈی سرکار ایک نئی چال چلنے والے ہیں اور موڈی سرکار کی جانب سے پیغام دے دیا گیا ہے کہ چاہے جو مرضی ہو پورے کا پورا ملک آگ میں دھکیل دیا جائے چاہے خون خرابہ ہو ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے کچھ بھی ہو ہم نے یہ بل واپس نہیں لینا اور یہ آخری فیصلہ ہے چاہے پورے ملک میں جنگ شروع ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اور دوسری طرف سارا دن انڈیا کا میڈیا یہ جھوٹ بولتا رہا ہے کہ کالستان کا جھنٹا لے رہا دیا گیا ہے لیکن سکھوں نے نشان صاحب کا جھنٹا لگایا تھا آپ یہ دیکھیں کہ میڈیا کو یہ پتا تھا کہ وہاں پر نشان صاحب کا جھنٹا لگا ہوئے کالستان کا نہیں یہ پتا ہونے کے باوجود سارا دن یہ خبر چلاتے رہے کہ یہ اصل میں انڈیا کا میڈیا نہیں ہے یہ موڈی سرکار کا میڈیا ہے اور موڈی کے حواری ارنب گو سوامی جیسے اور بھی بہت سارے انکرز ہیں جن کی نیند سکھوں نے حرام کر دی ہے اور یہ جو نشان صاحب کا جھنٹا ہے یہ خاص طور پر موڈی بھی اپنے سر پر باندھتا ہے تب میڈیا کو نظر نہیں آتا اور جب 26 جنوری کی پریڈ ہوئی تھی تو اس میں سکھوں کے حوالے سے جو کلچر دکھایا گیا تھا اس میں بھی وہی نشان صاحب کا جھنٹا لے کر آئے تھے اب آپ کو معدوم ہو گیا کہ موڈی سرکار کس طرح میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں اور آپ موڈی نے سکھوں کے خلاف گرینڈ اپریشن کرنا ہے گرینڈ اپریشن کے تحت انہوں نے پہلے گراؤنڈ بنانی ہے کہ دیکھیں دہلی کے لال کلے پر جھنٹا لرایا گیا اصل میں یہ فتح کرنے کی علامت ہے آپ جانتے ہوں گے کہ جس کا دہلی کے لال کلے پر جھنٹا ہوا کرتا تھا چار سو سال پہلے اس کی بھارت میں حکومت ہوا کرتی تھی جازہ سکھوں نے اڈیا کے جھنٹے کی بیزتی کی ہے اور اب فوج کو الڈ کر دیا گیا ہے اور سکھوں کے خلاف گرینڈ اپریشن کرنے جا رہے ہیں اس گرینڈ اپریشن کے تحت بڑے بڑے سکھ کسان لیڈروں کی گرفتاری ہوگی اور اب تک بائیس لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کروا دی گئی ہے اور ایف آئی آر کے بعد سکھوں کو بزید بھڑکانے کا موقع دیا جا رہا ہے اب سکھ رکنے والے نہیں ہے ناظرین سکھ بھی شاہد یہ سمجھتے تھے کہ موڈی ڈر جائے گا یا موڈی سرکار پیچھے ہٹ جائے گی پر موڈی سرکار نے کہا ہے جو مرضی ہو جائے پورے کا پورا ملک آگ میں دکیل دیا جائے لیکن بل واپس قطن نہیں لیا جائے گا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے پیچھے موکی شمبانی ہے اس کے پیچھے گوتم اڈانی ہے اور ان دونوں کے پیچھے اسرائیل ہے جو ان کے ذریعے پورے کا پورا جو زراعت کا کلچر ہے اس کو چینج کرنا چاہتا ہے اور انڈیا کی زراعت پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا ہے ناظرین اب موڈی سرکار نے جو تہلی کے اندر فوج کو الٹ جاری کیا ہے اور جب یہ گرینڈ اپریشن کریں گے تو اس کے تحت دو چار یہ جالی حملے کروا دیں گے اور اپنے لوگ مروا دیں گے اور اس کے بعد پورا میڈیا باویلہ کرے گا اور پورے ملک کے اندر میڈیا کے ذریعے یہ بتائیں گے کہ سکھوں کے پیچھے عمران خان ہے اور پاکستان کی فوج ہے اور یہ تمام کا تمام کل پاکستان سے چل رہا ہے یہی اصل میں موڈی سرکار کی بلا دیں گے کہ سکھوں کا حق چھیننے کے لیے انہیں اپنے ملک کا غدار ٹھہرا دیا جائے تاکہ ان پر اگر کوئی حملہ کیا جائے تو یہ موڈی سرکار اپنا ڈیفنس کر سکیں اور دنیا کو بتا سکیں گے کہ سکھوں کی مدد کی ہے اور یہ لوگ بتائیں گے کہ ہم نے ان کی فنڈنگ کی ہے کہ آپ نے ایڈیا کے حالات خراب کرنے اور پھر یہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو بتائیں گے کہ پاکستان ہمارے ملک میں دہشت گردی کروانے کے لیے فنڈنگ کرتا ہے اور بھی ایسے بہت سرے پلاند موڈی سرکار میں اس وقت بنا رکھے اور اس وقت بظاہر تو لگتا ایسا ہے کہ سکھ پیچھے نہیں اٹنے والے اگر سکھ پیچھے نہیں اٹتے تو یہ کھیل بہت حد تک خطرناک ہونے والا ہے دوسری جانب موڈی سرکار بھی پیچھے نہیں اٹنے والے اور موڈی سرکار اس وقت ایک گرینڈ اپریشن کی تیاری میں ہے اور فوج کو الٹ کر دیا گیا ہے کہ دیلی کا پورے کا پورا کنٹرول کسی بھی وقت فوج کے حوالے کیا جا سکتا ہے ناظرین اگر موڈی اس لیول پر بھی چلا جائے کہ دیلی میں کرفیو لگاتا ہے تو پھر بھی پسپائی موڈی کی ہی ہوگی اب سکھوں نے لال کلا کے اوپر نشان صاحب کا جھنٹا لہرہ دیا ہے اور یہ جھنٹا لہرہانے والا شخص دیپ سدو ہے ایڈیا کی پجابی فلموں میں اس کی بڑی پہچان ہے یہ ایڈیا پجابی فلموں کا ایکٹر ہے اور چھے فلموں میں کام کر چکا ہے اس شخص نے دیلی کے لال کلا پر چھنٹا لہرہ دیا ہے اب ایڈیا میں سکھوں کے علاوہ ہر شخص اس کو گالگیا دے رہا ہے کہ اس نے یہ سارا کام کیا ہے ناظرین یہ شخص پوری کمپین کو لیڈ کر کے وہاں پر لے گیا ہے اور پھر وہاں پر چھنٹا لگا دیا ہے لال کلا پر چھنٹا لگانا سکھوں کا بہت بڑا کارنامہ ہے جسے رہتے بھارت تک یاد رکھا جائے گا اگر بھارت رہا تو مگر اس وقت جو صورتحال ہونی جا رہی ہے ناظرین اس میں مودی سرکار دوری چال چلنے کا ایک طرف تو سکھوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور دوسری طرف جو بار بار سکھوں کو پاکستان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اس کے پیچھے مودی سرکار کا ٹارگٹ مسلمان ہے چاہے وہ انڈیاں ہوں چاہے وہ کشمیر کے ہوں کیونکہ جب سے مودی نے آرٹیکل تیم سو ستر والی گیم کھی لیے تب سے کشمیری مسلمانوں نے بھی مودی کی ناک میں دم کر رکھا ہے آئے دن بھارت میں کوئی نہ کوئی مسحیف ہوتا رہتا ہے اس لیے مودی اب ایک تیر سے دو شکار کرے گا اس لیے سکھوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی متحت رہنا ہوگا اللہ کریم سے دعا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی اللہ کریم حفاظت فرمائے اور سکھوں کی بھی مدد فرمائے کہ وہ اپنا خالستان بنا سکے اور اس مودی جیسے موزی سے اپنی جان چھوڑا سکے سکھ بھائیو ہمارے تمام مسلمان آپ کے ساتھ ہیں اللہ کریم جلدہ جلدہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور اگر کوئی کمی پیشی رہ گی تو پھر تو آپ ہے ہی اور باقی گروہ جی بھی ہے سب کچھ کر لیں گے آپ نے بہت سارا خیال رکھیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ لیے کے باتے موسیقی موسیقی